موجودہ نظام تعلیم جن کی سمجھئے کہ جن کا جینا جن کا مرنا جن کی خوشی وہ سب کچھ کسی کہہ لیجئے ایک ان کی جوب اور ان کی ان کی بنیادی نیٹس کے اردگرد گھومے گا وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے اسے بہت اچھا کنسیومر بنانے کے لیے یہ تعلیم جتنی زیادہ تعلیم پائیں گے اتنے زیادہ بڑے کنسیومر بنیں گے بڑے کنسیومر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ریسرچ کیجئے گا کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسی فیملی جو کم پڑی لکھی ہو اور دیہات میں رہتی ہو اس کے گھر سے روزانہ کتنا کچھرا پیدا ہوتا ہے اور بہت پڑی لکھی فیملی جو شہر میں رہتی ہو اس کے گھر میں روزانہ کتنا کچھرا پیدا ہوتا ہے ایک وزن کرنے والی مشین رکھ دیں دروازے پہ جب صبح کچھرا دیں پورے دن کا کچھرے والے کو تو دیکھیں کتنا کچھرا ہے اب بتا لے گا کہ جو دیہاتی فیملی ہے کم پڑی لکھی اس کے گھر میں پانچ لوگوں کی فیملی میں مشکل سے ڈیڑھ دو کلو کچھرا پیدا ہو رہا ہے اور جو پڑی لکھی فیملی ہے اس کی فیملی میں ساتھ آٹھ کلو دس کلو کچھرا پیدا ہو رہا ہے اس لئے کہ جو پڑی لکھی فیملی ہے وہ آلہ پائے کی کنسیومر ہے تو یہ ہے تعلیمی نظام کا مسئلہ باقی اس کے لئے کرنا کیا ہوگا اس کے لئے اس نظام کو اس نظام کو بہتر نہیں بنانا ہوگا اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا یعنی اس نظام کو اتنا تبدیل کرنا ہوگا کہ یہ یعنی اس کی پوری تفصیلات ہیں بالکل تبدیل کرنا ہوگا یہ نظام تعلیم نہ مقالمے کی گنجائش دیتا ہے نہ تعلق کو سرانے کی قابلیت رکھتا ہے یعنی ہم ایک ایسے طور میں اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کوئی کوئی سب ہی ادارہ دیکھیں یعنی کوئی سب ہی ادارہ جہاں تعلق اہمیت نہ رکھتا ہو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اجنبیت کے محول میں چار سال پانچ سال آٹھ سال چھوٹے بچے بھی بڑی عمر کا بچہ بھی گزار کے چلا جاتا ہے اس سے تعلق نہیں ہوتا کہیں پر جو ہے وہ فیزکس کے مسئلہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور کہیں جو ہے وہ دین کے مسئلہ ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن بچے کا اپنا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا اس کے اپنے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث نہیں آ رہا آپ یہ دیکھیں گے جب آپ کو پتہ لے گا کہ تعلق اور مقالمہ یہ مادوم ہو چکا ہے اور پھر بہر مزید تفصیلات ہیں اس کی وہ میں خیر ابھی اس وقت نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے رہا